ہلو اینڈ ویلکم گائیز میں ہمتا سخیر اور اس ویڈیو کے اندر میں ڈیار کر رہا ہوں ایک انٹریسٹنگ ویڈیو ہاو دیڈ پاکستان ایجنسی کم انٹو بینگ آئی ایس آئی کی بات ہو رہی آئی تھی اس میں آئی ایس آئی ایجنسی کم انٹو بینگ یہ اتنا سائی ٹائٹل ہے چلیے دیکھیں اس ویڈیو کے اندر کے دکھائے گا ہے باقی بات ہم بات بکریں گے سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی پاکستان کی آئی ایس آئی وہ خفیہ اور خطرناک ایجنسی ہے جس کے بارے میں امریکہ بھی کہہ چکا ہے کہ ہمیں افغانستان میں شکست دینے کی ذمہ دار یہی ایجنسی ہے یہ پاکستان کی وہ خفیہ فورس ہے جو دہشتگردوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی امور پر بھی نظر رکھتی ہے اور دشمن کی بیرونی ساشوں کو بھی بنقاب کرتی ہے اس سے پہلے ملٹری انٹیلیجنس بھی کام کر رہی تھی لیکن اس میں کچھ کمزوریاں تھی جن کو دور کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا جو آئی ایس آئی کے نام سے مشہور ہے جب ایم آئی کا قیام ہوا تو اس وقت اس کا تعلق پاک فوج کے تینوں اداروں کے ساتھ تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایم آئی یعنی ملٹری انٹیلیجنس کی کارگردگی کم ہوتی چلی گئی جس کی وجہ سے آئی ایس آئی کا قیام ناغذیر ہو گیا تھا آئی ایس آئی کا قیام ہونے کے بعد اس کی شہرت عروج کو اس وقت پہنچی جب اس نے روس کے خلاف افغانستان میں عام کردار ادا کیا تو ناظینِ گرامی آئی ایس آئی کے تین حصے ہیں پہلا انٹرنل ونگ کہلاتا ہے جس کا کام پاکستان کے اندر کے معاملات کو دیکھنا ان پر نظر رکھنا اور اس کے بارے میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایکشن بھی کرنا ہے اس کے علاوہ اس کا ایکسٹرنل ونگ ہے جس کا کام بیرونی دشمنوں پر نظر رکھنا ان کی ساشوں کو بے نقاب کرنا اور ان کا سدے باب کرنا شامل ہے اس کے بعد تیسرا ونگ فار ریلیشن ونگ کہلاتا ہے جو دنیا کے دوسرے ممالکے ساتھ تعلقات اور بین الاقوامی روابت کے لیے عام کردار ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آئی ایس آئی کے اور بھی بہت سے ونگ ہیں جن کے تحت وہ کام کرتی ہے اس میں ایک آن ونگ کوڈ ایکشن ڈویجن ہے اس کے علاوہ جوائنٹ انٹیلیجنس جوائنٹ انٹیلیجنس بیرو جوائنٹ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیرو جوائنٹ انٹیلیجنس نار جوائنٹ انٹیلیجنس ٹیکنیکل اور پولیٹیکل انٹرنل ڈویجن وغیرہ شامل ہیں یہ سب ڈپارٹمنٹ اپنی ذمہ داری کا کام کرتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے جو کیڈ کہلاتا ہے یعنی کوٹ ایکشن ڈویجن تو ناظینے گرامی جو معلومات ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں یہ سب انٹرنیٹ پر موجود ہیں اس لیے ہم نے انہی کی مدد سے یہ ویڈیو آپ تک پہنچانے کے لیے تیار کی ہے اور ان معلومات کو اکٹھا کر کے پیش کر دیا ہے آئی ایس آئی کے کیڈ ورین کو پاکستان کی سب سے خفیہ آپریشنل فورس سمجھا جاتا ہے جو پیرا ملٹری فورس اور کوٹ ایکشن پر مشتمل ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ انتہائی حساس ایشوز کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا اور پھر ان معلومات کی وجہ سے سپیشل ایکشن بھی کرنا ان کا ٹاسک ہوتا ہے یہ گروپ امریکہ کی انٹیلیجن سے ملتا جلتا ہے امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو سپیشل ایکشن ڈویئن بھی کہا جاتا ہے اور پاکستان کی کیڈ بھی اسی قسم کا ایک ڈویئن ہے کیڈ ڈویئن کی ابتداء اس وقت کی گئی تھی جب پاکستان میں شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کے خلاف ایکشن جاری تھے اور پھر اس کا دائرہ اختیار بڑھا دیا گیا اس کی ایک یونٹ مشرقی پاکستان میں بھی موجود تھی جو بھارت کے جنوبی اطراف میں دہشتگردوں کی سرکوبی کے لیے تائنات کی گئی تھی اہم کردار ادا کیا تھا اور اس ایکشن کے دوران اسی کیڈ نے امریکی خفیہ جنسی سے بھی بہت سی تربیت دی اور ان سے بہت کچھ سیکھا اسی ڈویئن نے روس کے خلاف افغانستان جنگ میں بھی حصہ لیا اس ڈویئن کی تربیت کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ ملک کے اندر ہی ان کو تربیت دی جاتی ہے اور اس قسم کی تربیت ہے کہ دشمن اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتا کہ یہ کیڈ کے لوگ کس قسم کی تربیت لے کر آئے ہیں یہ ساری تربیت خفیہ رکھی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ جدید ترین اسلحہ کا بھی استعمال سکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کو بوقت ضرورت کوئی بم تیار کرنا اس کو چلانا اور اس کو ڈی ایکٹیو کرنا بھی سکھایا جاتا ہے اس کے ساتھ انہیں گوریلا ٹریننگ بھی دی جاتی ہے گوریلا وار میں بھی یہ کیڈ بہت مہارت رکھتی ہے اور روس کی جنگ میں ایک عام کردار ادا کر چکی ہے اس کے ساتھ اس میں ایک اور عام ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ سٹیٹ اور نان سٹیٹ کو آپس میں لڑا دیا جاتا ہے اور اس طرح اپنا مقصد حاصل کیا جاتا ہے کیڈ کے پاس یہ ہنر بھی موجود ہے اور یہ امریکہ سے سیکھا گیا ہے جب امریکہ دوزار ایک میں افغانستان میں آیا تو اس کی ایجنسی نے بھی یہی کام کیا تھا اور دو گروہوں کو آپس میں لڑوا دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ نارتنا الائن کو ایران اور ازبکستان وغیرہ کی سپورٹ بھی حاصل تھی دوسری طرف طالبان کو صرف پاکستان کی آئی ایس آئی کا سہارا تھا اس کے علاوہ امریکہ نے صدام حسین کے خلاف بھی اسی حکمت عملی کے تحت کاروائی کی اور اسے گرفتار کر لیا تھا یہ حکمت عملی اس لیے بھی زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے سیول جنگ شروع ہو جاتی ہے اور ملک کے اندر ہی خانہ جنگی کی فضاء قائم ہو جاتی ہے اور انٹی گارمنٹ گروہ سر اٹھانے لگتے ہیں اور حکومت کے لیے اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور حکومت اپنی پالیسیوں میں ناکام ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر پکڑے گئے تو کس طرح دشمن کی کیسے رہا ہونا ہے اور کس ایکشن کے ساتھ دشمن پر قید کے دوران بھی وار کرنا جیل سے فرار ہونے کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں اور جیل کے اندر تشدد کیسے برداشت کیا جاتا ہے دشمن کے سخت سوالوں کے جوابات سے کیسے بچنا ہے اور اپنے حواس کیسے بہار رکھنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جدید ترین سائبر وار میں کس طرح کام کرنا ہے اور دشمن کو کس طرح زج کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیرا شوٹنگ کا ہنر بھی سکھایا جاتا ہے تراکی اور ڈرائیونگ بھی سکھائی جاتی ہے اس کے علاوہ مختلف زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں اور اپنا روپ کس طرح تبدیل کرنا ہے اور دشمن کے جس علاقے میں جانا ہے اس کے مطابق خود کو کس طرح ڈھالنا ہے اور دشمن کے خفیہ ٹھکانوں میں چھپ کر کیسے داخل ہونا ہے اور وہاں سے خفیہ معلومات کیسے حاصل کرنی ہیں اور اگر اس دوران پکڑے جاتے ہیں تو کس طرح بچنا اور اس گرفتاری سے فرار ہونا ہے اس کے علاوہ ان کو جنگ اور اس دوران زخمی ہونے کی وجہ سے علاج کیسے کرنا ہے اور زخموں کو کس طرح درست کرنا اور ان کی تکلیف کو برداشت کرنے کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں دشمن کی ہر قسم کی تشددکاری کے دوران کس طرح خود پر قابو رکھنا ہے یہ تربیت بھی دی جاتی ہے اس لیے کیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی سب سے خطرناک ڈویجن ہے یہ ڈیویجن جو ہے پاکستان کی آئی ایس آئی کی دیویجن ہے مجھے تو صرف آئی ایس آئی کا ہی پتا تھا جتنا پتا تھا کہ آئی ایس آئی ایک ایجنسی ہے وہ کام کرتے ہیں پاکستان کی ہماری رو کی طرح تو ایسی ایجنسیز ہوتی ہیں سیکریٹ ایجنسیز انہوں نے بتا بھی دیا تھا ہے شروع میں کی گوگل سے یا پھر جو بھی انفرمیشن ملی ہیں اس ٹائپ سے تو ہنڈر پرسنٹ آپ کو اس کو صحیح نہیں مان سکتے جو گوگل بتاتا ہے کیونکہ سیکریٹ ایجنسیز ہیں اپنی انفرمیشن باہر ہنڈر پرسنٹ نہیں جانے دیں گے لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے سورسز ہوتی ہیں کوئی وہاں پر رہ کر آیا ہے کوئی وہاں سے ریٹائر ہے کوئی اپنے چلنے فٹنے لائک نہیں رہایا یا پھر زندہ رہ گیا ہے تو اس سے ایک سراؤنٹنگ بنتی ہے کہ وہ انفرمیشن پھیلتی ہے کچھ جگہ پر کچھ بتا دیا لیکن ہنڈر پرسنٹ نہیں بتایا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کافی حد تک سچ ہو ستی ہے یہ باتیں کافی حد تک لیکن کیا سچ ہے وہ آپ ہی بتائیں مجھے ہنڈر پرسنٹ سچ ہیں یہ ساری چیزیں یا نہیں لیکن اس کو دیکھ کر لگتا ہے بہت ٹف جو بیار بہت ٹف جو بیار مجھے یہ ہی بتا تھا کہ تین تین اس میں کٹیگریز ہوتی ہیں انٹرنل ایکسٹرنل ٹائپ کی ایک اور تھی مجھے یہ ہی نہیں بتا تھا سچ بتاؤں تو یہ ایجنسیز باقی میں بہت ہارڈ پڑک ہوتی ہیں جو بھی جاتے ہیں اس میں ان کی کالیجی جو ہوتے ہیں بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں تب ہی جا پاتے ہیں احتلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنائی آپ کو پسند آئے ہوگا لائک کرنا شیئر کرنا اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا بیل ایڈن ضرور پرس کرنا کنٹینٹ سجیشن کے لیے کمنٹ کرتے رہنا ملتے ہیں پھر نیچ پیومیٹر تک کے لیے بائی بائی ڈیک کیا اور سائنے مان